ملت مینجمنٹ سوسائیٹی آف انڈیا بنگلورو ایدل ازہا کے دوران قربانی کے لیے آلودگی سے محفوظ طریقہ کار کے لیے عزیزبی خانہ کے مادل کا افتتام اور رخے بروز جمعیرات تیرہ جون دو ہزار چوبیس ایدل فہمی کے دوران قربانی کے فریضہ کی ادائیگی نپائی صفائی کا خیال رکھنے پانی کی بچت اور آلودگی سے محفوظ رہنے ایک محولیاتی معقول لظام کو عملی طور پر عام کرنے ہمارے ادارے نے ایک عزیزبی خانہ کا مادل تیار کیا ہے اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ محولیاتی آلودگی پر قابو پایا جا سکے اور صاف ستوے طریقے سے قربانی کا فریضہ انجام پاسکے مذکورہ مادل کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ یہ آرزی شید ہوگا جس میں قربانی کے جانور کا خون فضلہ کو منصوبہ بند طور پر محفوظ طریقے سے باہر پہنچانے کا نظم ہوگا اس میں پانی کے استعمال میں بھی کمی واقع ہوگی جانوروں کا خون اور فضلہ بڑے درمس میں بھر کر بی بی ایم پی کے کارپوریشن کے ٹیکٹر میں پہنچایا جا سکے گا جو شہر کی مضافات میں واقع کورا جمع کرنے کے میدانوں میں منتقل کر دیا جائے گا جو آرزی زبخانے شید شید کی شکل میں تیار کیا جائیں گے وہ آسان طریقے سے ممکن ہوگا ان آرزی شیدس میں امور صحت اور حفاظتی اقدامات کا خاص خیال رکھا جائے گا کل ملا کر سترہ افراد کی تین تیس سے چالیس جانوروں کی قربانی ایک گھنٹا میں پورا کر سکے گی اس طرح روزانہ ایک آرزی شید شید میں تین سو تین سو تا پانچ سو پانچ سو چھوٹے جانوروں کی قربانی ممکن ہو سکے گی قربانی کیلئے ہر روز پانچ سو لیٹر پانی اوور ہیڈ ٹینک سے استعمال میں لائے جائے گا احباب ملت میں قربانی کے دوران قدرتی وسائل کیلئے پانی کی بچت اور محولیاتی آلودگی سے محفوظ طریقہ کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں احباب اور ملی اور سماجی ادارے ہم سے رابطہ کریں اور اپنے اپنے حلقے میں اس محول کو عام کرنے کی جانب توجہ دیں اس دن میں مزید معلومات کے لئے رابطہ کریں اسلام علیکم شہر چاہمت کو یہ جو سلاٹر ہاؤس ہے یہ جہاں جہاں پہ پورے ڈیفرنٹ وارڈز میں بی بی ایم پی ڈیزیگنیٹیڈ ایریا میں اس کو ہم پرپوس کر رہے ہیں اس کو پرپوس کر رہے ہیں یہ جہاں پہ ہمارے جو ویسٹ ہے بلڈ اور جو ویسٹ وارڈ ہے اور جو بھی سالیڈ ویسٹ ہے یہ پورے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ہمارے سیورز میں انٹری نہ کریں اور یہ ہے انوامیٹل پروٹیکشن اور ہمارے وارڈ باڈی پروٹیکشن فرم پولوشن یعنی ہمارے پورے جو تالاب ہیں اور جو پانی تالاب جو ہیں وہ تالاب کو ہم ہےنا پولوشن سے بچانے کے لئے اور ہمارے پورے یہیہ کو ساف سترا رکھنے کے لئے اور انوامیٹل پولوشن سے بھی ہموں کو بچانے کے لئے یہ جو موڈل بنایا گیا ہے اس موڈل میں کیا ہے کہ بلڈ یہ جو خون ہے جو زبا ہونے کے بعد جو خون ہے خون ایک طرف جمع ہو جاتا ہے اور وہ جو خون پورا یہاں پہ یہ جو ہے بلڈ اور ٹیشو ڈسپوزنگ پورٹل ہے یہاں سے کیا ہوتا ہے جب یہاں سے زبا کرتے ہیں تو صرف بلڈ پورا یہاں سے آکے کنٹینر میں جاتا ہے یہاں سے بلڈ آکے پورا کنٹینر میں جائے گا وہ کنٹینر سے پورا جب کنٹینر فول ہو جائے گا تو کنٹینر ری پلیس کر کے پورے کنٹینر کو ڈسینفیکشن کر کے اس کو ایک کامن پلیس میں لے جائیں گے پورے بینگلور کی سلاٹر ہوسے کے جتما بھی بلڈ کلٹ کریں گے یہ پورے ایک جگہ جمع ہو کے اس کو ٹریٹمنٹ کر کے اس کو ری یوز بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے پیکٹیس میں بھی کر رہے ہیں اور جیسے ہی یہاں پہ زبا ہو جاتا ہے یہاں پہ ادھر آجاتا ہے یہاں پہ فردر پروسیسنگ یہ ادھر پروسیسنگ یونٹ ہے یہ پروسیسنگ ہے ڈیسکیننگ 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 سٹیشن ہائی ہے یہاں پہ شرما تگیو آو متو ہرا ہاکو آو یہاں پہ کیا کرتے ہیں اسے پانی سے دیکھیں یہ پائپنگ بھی ہے پورا پانی سے پورا کلیننگ کریں گے یہاں پہ سپریشن ہے جو بھی ویسٹ وارٹر ہے وہاں پہ جا کے کلٹ ہو جائے گا پورا ویسٹ وارٹر وہاں پہ کلٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ سکیننگ یہ نکالیں گے پھر وہاں سے یہ شیمبر کو آئیں گے یہ شیمبر میں آنے کے بعد یہاں پہ بھی سکیننگ یہ ہونے کے بعد یہاں پہ بوٹی ہو یا جو بھی میٹیریل ہو یہاں پہ نکالیں گے یہاں ایک بکیٹ رکھ کے یہاں پہ سالیڈ ویسٹ مینے جو بھی سالیڈ آئے گا وہ وہاں پہ کلٹ کریں گے اور اس کو ڈسپوز کریں گے اور وہاں سے کمپلیٹ یہ پروسس یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں آئے گا یہاں سے سارٹرنگ کر کے کمپلیٹ پروسس اب یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ جتنا بھی ویسٹ ہے جو بھی ویسٹ ہے یہاں پہ کلٹ ہو کے یہاں کے کنٹینر سے چلے جائے گا اور جتنا بھی سالیڈ ویسٹ ہے جو بھی ویسٹ ہے یہ چھمبر سے باہر چلے جائے گا یہاں سے فاردر یہ درچ زون پورا murder and wastewater اور یہاں کے بعد یہ further processing کو یہ جو ہے یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں آئے گا یہ clean zone ہے یہاں آنے کے بعد یہ clean zone ہے یہاں پہ پورا further processing meat processing سب کر کے یہاں سے exit ہو کے پورا باہر چلا جائے گا یہ complete model ہے اس کے اندر کیا ہوگا خون کا یہ خطرہ بھی زمین پر نہیں پڑے گا یہ زمین کو پولوشن سے بلڈ پولوشن سے ویسٹ اور ہمارے ویسٹ وارٹ کے پولوشن سے بچائے گا یہ پورے ویسٹ رکھیں گے ایسا تو اور یہ ویسٹ وارٹ بھی ہم الگ کلیٹ کریں گے سالیڈ ویسٹ پورے یہ طرف جمع کے اس کو بیو گیس کے لیے ہو اور میری میڈیکل ری یوزن کے لیے ہو سو کمپلیٹلی وی آر یوزنگ یا زیرو ویسٹ کانسپٹ اور کو یہاں پہ لگا ہے اس سے ہمارے ہر ایریا بچ جائے گا ساف رہے گا سترہ رہے گا اور ہمارے زمین بھی پولوشن سے بچ جائے گی اور ہمارا سیور سسٹم چوکنگ ہو کے فلڈنگ ہونے سے بچ جائے گا یہ پورے سسٹم کو کیونکہ اور یہ کتے چار سو فور لیک تک اسٹیمیشن 3 to 4 لیک سوارٹرنگ پر بکرید میں یہ کید میں ہوتی ہے تو ایک 400 ٹن سے زیادہ ویسٹ نکلے گا وہ پورا ویسٹ ایک جگہ جمع ہو جائے گا تو بیکن it is a process of common effluent plant it is a similar to common effluent plant جیسا ہر فیکٹری سے جیسا ویسٹ لے جائے کے ایک جگہ ٹریٹ کرتے ہیں ہر ایک سلاٹر temporary سلاٹر ہاؤزر سے ہم پورا ٹریٹمنٹ لے جائے کے ایک جگہ پہ کریں گے ڈسپوس بھی ایک جگہ ہی کریں گے اور اس کو ری اوز کریں گے اور اس کے بور پورے منیوز بنایں گے تو there is a lot of commercial value for this waste تو اسی لیے this is the concept this time we are exhibiting the model انشاءاللہ and in the process we are planning to have each ward should have minimum three to four three سے چار temporary سلاٹر ہاؤزر ہوں اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کامن ٹریٹمنٹ پلانٹ ہم اس کو استعمال کریں جو کئی سالوں سے کئی برسوں سے کربانی کے لیے کوئی ایک مستخل سسٹم نہیں تھا وہ سسٹم لے کے آنا کر کے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے نزبت میں ایک مارڈل بنائے ہیں ہم یہاں پہ جو کہ temporary سلاٹر ہاؤزر کر کے اس کا یہ کر کے اس کو یہاں پہ رکھے ہیں تو انشاءاللہ اگر یہ سب ایریاس میں جو پچاس ایریاس ایسے ہیں جہاں پہ مسلم آبادی بہت ہے تو ہر جگہ اگر ایک ایک عیدگاہ میں کم سے کم یا کوئی پریویٹ جگہ اگر کوئی بھی ہو تیس چار چالیس کی سائٹ ہو تو اس میں اس طرح کا ایک temporary سلاٹر ہاؤز ڈال کے تو اس میں خربانی کا احتمام اگر کریں تو بہت ہی سہولت ہر آدمی کے لیے دوسری ہوم کے لیے اور جو بھی اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے سب کے لیے بہت سہولت کا آباس بن سکتا ہے انشاءاللہ یہ آج تو بنا دیئے ہیں اب اس کے بعد ہر جگہ سسٹم یہ لے کے آنا ہے مطلب اگلے سال اگلے سال تو ایمپلیمنٹ ہو جائے گا کم سے کم یہ سال اگر معلومات ہو جائیں گے اس کے بارے میں تو انشاءاللہ اگلے سال اس کا یہ ہو جائے گا تو بی بی ایمٹی سے آخر ہو بی بی ایمٹی سے ہم نے ڈی کے شوکمار صاحب سے بات کیا ہے اور وہ بہت خوش ہوئے کہ خوم کی طرف سے انشیٹیو آیا ہے پہلی بڑا آیا ہے اس طرح کا تو امیڈیٹلی وہ ریسپونڈ کر کے کمیشنر سے بھی بات کیے اور ان کو بل لے کہ اس کو سکسس کرنا ہے یہ بہت اچھا پروپوزل ہے کمیونٹی کے طرف سے آیا ہوا ہے کمیونٹی جب تیار ہے تو بی بی ایم پی کیوں نہیں ہے تو وہ آوریڈی انسٹکشل دے دیا ہیں کہ اس کے بارے میں جو بھی چاہیے ان کو مدد آپ کریں اس کو سر لوگوں میں کنٹیوز رہتا ہے اگر یہ جو موڈل ہے جگہ جگہ پر آپ انسٹال کریں گے کون کریں گے سر کس کی طرف سے وہ کمیونٹی اس ایریا کی کمیونٹی کو انشٹ کرنا پڑا ہے وہ علاقے کے مسجد کمیٹی ہیں دوسرے انجیوز ہیں ان کو آگے بڑھ کے ان کو کرنا پڑا ہے اس طریقے کا موڈل بنانا پڑا ہے اگر یہ موڈل کا ان کو سرکچر چاہیے چاہیے دیزائن چاہیے وہ ہم دے دیں گے ہم ان کو مدد کریں گے بہت سیزی ہے ایک دن میں کر سکتے ہیں کل کی بکری کلب اید اید ہے پرسو تو اس کے لئے بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں اگر کرنا ہے تو ایک دن میں اس کو انسٹال کر سکتے ہیں ایک لاکھ کے اندر آ جائے گا ایک لاکھ کے اندر پورا پورا سر یہ سب ہونے کے بعد میں یہاں پر لوگ آتے ہیں قربانی اپنا جانور لے گے تو کیا کتنا چارج دیں اپنے میں سر وہ اپنے اپنے طور سے فکس کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہوا نہیں ہے گھر کو بلائے تو وہاں پر بھی چارج دیں نہیں اس لئے اگر سنٹرل اس پلیس میں کریں تو خریب پندرہ بیس آدمی چاہیے وہاں پر بین پور چاہیے ان کا کیا خرچاتا ہے وہ دیکھ کے فکس کریں گے پر ہیڈ کتنا پر ایک جانور کو کتنا کرنا ہے وہ سب آپس میں تائے کرنا ہے وہ ہم فکس نہیں کر سکتا ادارہ ملت مینجمنٹ سوسائیٹی اف انڈیا جس کا میں جنرل سیکریٹری ہوں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کمیونٹی میں جو موجود حالات ہیں اس کے بیگراؤنڈ میں لوگوں کو طرز زندگی جو ہے آسان بنائی جائے خربانی کے حوالے سے عیدو زہا بقریت کے دوران یہ ایک موڈل ہمارے سامنے ایک پروفیسر انعیت ہیں انہوں نے تیار کیا تھا وہ موڈل ہم نے یہاں اب رکھا ہے یہ ایک ڈاکٹر ہیں ٹنکور کے انہوں نے بھی اس کے موڈل میں کافی انفارمیشن دی ہیں یہ موڈل یہ ہے کہ شہر کے کسی بھی شہر کے کھلے میدان میں اس کو بڑا آسانی سے انسٹال کیا جا سکتا ہے یہاں پر اس طرح کے موڈل میں ایک سترہ لوگ کام کر سکتے ہیں اور جو بکروں کی خربانی ہوتی ہیں اس کی ساری جو اس کی کٹنگ وغیرہ اس کا بھی اس میں یہاں انتظام ہے پھر اس کے بعد اس کے خون کا جو اخراج ہوتا ہے کا میکانیزم ہے اور اس کا جو غلازت ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ نالوں میں جا کر ٹک جانا اور کہیں پڑوس میں خون وغیرہ کا بہاؤ باہر آنا کرنا ان تمام چیزوں کے لیے یہ کوشش اس موڈل کے ذریعے ہے کہ یہ ماہولیاتی ہم اہنگی کے ساتھ ہیں انہیں ایکو فرنڈلی ماہول میں خربانی دینے کے لیے جس میں پانی کی بھی بچت ہوگی اور غلازت بھی آسانی سے اس کی نکاسی ہو سکی گی یہ ایویرنس پروگرام کے لیے آج اس کا ڈیمونسٹریشن کا احتمام کیا گیا ہے اور اس میں ہم نے حکومت کرناٹک کے ڈیپٹی چیف مینسٹر سے بھی ہم نے اس کو ایک ریپریزنیٹیشن دیا ہوا ہے انہوں نے اس کو پھر بینگلور کارپرشن کے کمیشنر کو وہ پھیجا پھر وہاں سے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ سیکشن کو گیا ہوا ہے کارپرشن نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ایک انجیوہوں نے ملت مینجمنٹ سوسیٹ ایف انڈیا نے اس طرح سے اس کے تعلق سے سوچا یہ ڈیمونسٹریشن آج جو مارل ہاں رکھا گیا ہے اس کے ذریعے لوگوں میں ایویرنس کو ہم آم کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح اپنے گھروں میں جہاں کئی گھروں میں آنگن نہیں ہوتے کئی گھروں میں خوربانی کے لیے مشکلیں پیدا ہوتی ہیں اس لحے سے اس کو ٹیمپراری سلاٹر ہاؤس کا نام دیا گیا ہے اسلام علیکم میرے میں اس ڈکر واسیل میں سرزین فرم دیشت کا سپڑی تنکور سے یہ ہمیں ایک ٹیمپراری سلاٹر ہاؤس بنائے خوربانی کے لیے اسپیشلی بکریت کے لیے تو اس میں کیا ہے ہمارے پاس ایک موڈل جو ماشاء اللہ ملت مینجمنٹ سوسائٹی اف انڈیا نے اڈاپٹ کرکی اس کو دیہم میرینیز دیس اور ہمارے پاس ہیلتھ ڈیبارٹمنٹ سے جو گائی لینج جو سیٹ کرتے ہیں ہمیں یہ پوربانی کے جو پروسس کو انجام دینا چاہتے ہیں انہیں سائنٹیفکل ہی ساؤنگ کی تو اس کے واسطے ہمارے پاس کیا ہے اس ڈاٹر بوز بنے اس کے ساتھ ہمارے پاس وہیکلز ہیں جو they'll be provided with a temporary license کہ انیمالز کیری کرنے کے لیے ان کے چھوٹے اداپٹیشنز ہیں چھوٹے چھوٹے ایسی وہیکل چھوٹے آتے ہیں وہ وہیکلز کو نمبر آف شیپس کے ساتھ ہمیں ٹرانسپورٹ کرنا اور واپس وہ میٹ ڈیلیور کرنا تو اس کے واسطے جو فارمیٹ ہے یہ ہمیں گورنمنٹ سے اس کے واسطے ٹیمپوری ویکلز کا پرمیشن بھی لے سکتے تو وہ اس کے لیے جو گائیڈ لینس we'll provide them and help them out with the گورنمنٹ